بس بہت ہو گیا دو دنوں میں یہ فلم کی پانس لاکھ سے زیادہ ٹکٹ بیک چکی تھی یہ قابل تعریف ہے کہ کسی موئی کی دو دنوں میں ہی پانس لاکھ سے زیادہ ٹکٹ بیک چکے ہیں یہ کافی سوچنے سمجھنے کی بات ہو کہ یہ ایسی موئی ہے جو ہولی وڈ کو بٹک کر دینے والی ہے فلم کی پری سیلز کی کمائی کی بات کریں تو سولہ کروڑ اور بائیس لاکھ روپے کی کمائی ہو گئی ہے نارین کے معاملے میں کافی آگئے ہیں کچھ ہٹ کے کچھ الگ کافی اوروں سے بہتر موئی ہے اس کا سیدھا رکس اثر بہت سوپیس پر دیکھنے کو ملے گیا تیلگو بجار میں سب اس سنسکرون سے اسے دو لاکھ اور ستہ ازار سے ادھیک ٹکٹ بیج کر پاروبار میں سب سے آگئے ہیں رینڈ ویبسائٹ سے اس نے ایک پنس پر کسیت ایک ریپورٹ کے انوصار کلکیٹا سٹیارو میں ایڈینے اکیلے تیلگو بجار سے دو دنوں میں چودہ کورٹ او پچاس لاکھ روپے کا بہت سارا کلکسن نکٹہ کر لیا ہے جو واقعی میں کابلیتواریف ہے ہندی بجار میں جائے ایڈوانس بوکنگ سے دیرے دیرے شروع ہو رہی ہے اکیلے دو دنوں میں لگ بگ ایک کورٹ ستر لاکھ روپے کی شکل کاروبار یہ ساتھ فلم کے لیے دوسری سب سب بیڑا بجار بن گیا ہے فلم میں دی بیگا پا دکون ابیتہ بچن کاملا سندھی سپٹانی آئی سٹار کلاکار ہے یہ ڈیٹا دیس پر کے آٹھ جار تین سو گنچہ سو سے لیا گیا ہے آئی میکس ٹوڈی سنسکرن پریسیلز بجنس کے آمنے دیمی وردی دکھائی دے رہی ہے یہ لگو بہ سا راج جیو میں سب کی اپسٹیتی ساندار ہے اس نے کلکی ٹیسٹرن میں اسوی کے لیے کم سے کم دکھسین کے بجار میں ریکوڈ دور سروات سننی چیتا ہے وہی ایک ماتر بارٹی بینیتہ بھی ہے جن کے نام پر چار سو کروڑ روپے سکل کی کمائی ہوئی ہے کلکی ٹیسٹرن میں جس طرح کی چرچی کا وعدہ کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے کہ سوچی میں نئی فلم جوڑ دیں گے باؤ بلی، ساؤ، آدھی پولس، سلار پارٹ، سیز پائر سبی نے کل بارٹی سپسٹار کے لیے سو کروڑ روپے سے ادھیک کی سکل شروعات درج کی ہے ان فلموں کا سدھ سنگرہ بھی اسی سو کروڑ روپے کی بیچ رہا ہے جس میں باؤ بلی ٹو ایک سو اکیس کروڑ روپے کی ساتھ سیرس پر رہی ہے بات کرتے ہیں ہمیں نمبر این موی جسے پرپاس کی موش آویٹیٹ فلم باؤ بلی جس نے بھی بہت سارا کلیکشن کیا تھا اس کی ریکویسٹ کے بعد اس کی ایک سنو موی موی باؤ بلی ٹو جس نے ایک سو اکیس کروڑ روپے نیکسٹ ہے ساؤ جس نے وہی بھی پرپاس کی موی ہے ایٹی نائن کروڑ روپے وہیں آدھی پورس پرپاس کی ایک پھلو موی تھی لیکن اس کی اوپننگ بھی ساندھا رہی تھا سلار باغ کا نائنٹی کروڑ روپے جو بوگیت کاویل تاریف ہے سو کروڑوں میں تھوڑا سا ہی کلیکشن گھٹا تھا تو یہ بھی موی سو کروڑ روپے باؤ بلی کے ٹکر کی موی بن جاتی ہے فلم کی ہستنگ کل کی ایڈیٹ ہے سٹرن میں ڈیکیڈ آز بکی کی مابلے میں سلار پارٹ ون سیس پیر میں بہت پیچھے نہیں ہے سانت نیل نے داشت یہ فلم پچھلے سال دیسبر میں لیج ہوئی تھی اس کی پیسیلز کے سورہ تھی دو دنوں میں آٹھ لاک سے زیادہ ٹکٹ بیکاؤ بکاؤ اتنے ہوئے تھی اس نے سکھوڑ 78 لاکھ روپے کا بیزنیس کیا تھا فلم کی اگریم بکریم میں بڑھتے ہونے کی امید ہے آسکر اوتری بجار میں اگر سب اس ٹکر آ تو یہ فلم پہلے دینے اس طرح پر آسانے سے سو سے کرو 220 کورڑ کے آسانے سے اپننگ لے لگے کل کی ٹیسٹرن میں ایک موی نہیں ایک ہولیوڈ کی کوپی کی طرح لگ رہی ہے واقعی میں اگر یہ ہولیوڈ کی کوپی نہیں ہے لیکن لگ رہا ایسا ہے انڈیا میں آتھ کوئی اسی فلم نہیں بنی لیکن اس کے ایکسن سین سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہولیوڈ کی موی جیسی لگ لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہولیوڈ کی کوپی ہے یہ صرف ہولیوڈ کی جیسی موی بتا رہا ہوں یہ درس کو موی پرسند آئے گی کر یہ موی درسوں کو اچھی لگے گی یا میں بھی ایسی موی بنیا سٹارٹ ہو جائے گی جب موی کا ٹریل ریل جو آتا بہت ساندار لگ رہا تھا جب سنگیت کار کو فلم کی سکور کے لیے کم پر رکھنے سے بہت فائدے ملائیں جاتے ہیں کبھی کبھی تو فلم کی لسکی تاریخ ایک سال پہلے بھی جب سنگیت کار عام طور پر فلم پر اپنے کام کرنے والے انتیم رچنات مک لوگ ہوتے ہیں ٹریلر فلم کی کہانے کو بہت ہی سنگسیب طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ ادھکتم اپیل مل سکے اس لئے کچھ درسکوں سے فارکیٹی میں ایک بڑا ادھیوک بن گیا ہے ٹریلر میں بگیان کے بعد پر اکیسیت روپ سے بن گیا ہے جو کھرا پلموں کو بھی اکرسو روپ سے پیس کرنے میں سکسل ہے ٹریلر نیرمان کا موقع کی ادھیش سے ایک روچہ کاری پرسط کرنا ہے جو پلم درسکوں کو بانت روپ سے جوڑ دیتے ہیں جدھتا ٹریلر میں تین انکوں والے سرچنا ہوتی ہیں جو فیچر لینٹ کی طرح ہوتی ہے ایک شروعات انک ایک سے شروع ہوتے ہیں جو کہانیوں کو آدھار بناتے ہیں بیچ کا حصہ انک ٹو کہانیوں کو آگی بڑھاتا ہے اور عام طور پر ایک ناڑکی چرتمک کے ساتھ سماعت ہوتا ہے ٹریلر میں عام طور پر سگنیچر میوزک کا ایک مجبوط ٹکڑا ہوتا ہے یا تو ایک پہچانی یوگ گیت یا ایک سکتیسالی بیاپک آرٹسٹ کا ٹکڑا اس انتی میں ایک میں اکثر فیلم کی سکتیسالی باؤنات مکسنوں کا ترسے اسیبل ہوتا ہے اس سے کلاکار سنوں کا سرن کلا بھی سامل ہو سکتی یا دی کوئی اولیگنی ستار ہے جو فیلم کو بیچنی میں کارپ مدد کر سکتا ہے کلکی سٹائر ایڈین میں دوزار تویس کا کتانک ساران جب دنیا اندکار سے کلگائے گی تو ایک سکتی اوبرے گی کلکی سٹائر ایڈین میں درسوں کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جو بار تیسے میں پہلی بار کبھی نہیں دیکھے گئی موی بنے گی نئی فیلمیں اٹھائی سٹائن میں اٹھائن میں سیٹ کی گئی ایک اج دو تے اور سگیسے نے ہمیں انگرو پردائن کرتی ہندو دیوتا ویشنو کا ایک آدھونیک آتار ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو بڑی تاگو سے بچانے کے لیے در تی پر آتار ہی تو ہوگا رینڈر میں جیس طرح سے ایکسرن سین سب کا الگ لگ کی امی رول بتایا گیا ہے جس میں سے کاس کر ہمیں اچھا پڑھانے کا رول اتنا سمجھ میں نہیں ہے لیکن ایکٹر کا جسے ہمیں کچھ رول جیسے دیبی کا پادکون ان کا بھی کچھ رول سمجھ میں آئے ایسو تام ہمارے اویتاپ بچان ان کا بھی مہاری سپسٹار پرباست بیرو کا رول نہیں پیائے گیا ساندار موی ہونے والی ہے موان بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ مووی کتنی کے اوپننگ لے گی ہے اسے سگے ٹرینڈ سے بول رہے ہیں اگر یہ مووی اچھی خاصے ریویو ایک ملے گی لگ بگ یہ 100 سے 120 کروڑ کر لے گی واقعی میں قابلی تاریف ہو گی کہ اگر اس کی ریویو اچھی ملے پبلکو اگر یہ مووی اچھی لگی تو لگ بگ 120 کروڑ لے گی اور یہ تین دنوں کا اس کا نیٹ کلیکسن 400 کروڑ کے اوپر ہو سکتا ہے اگر ورلڈ وائٹ کے ساتھ کروڑ تو یہ اپنا بجٹ بہت ہی جلدی اگر اچھی رہی مووی وہ زندگی اپنا بجٹ کو بھی ریکار کر لے گی ہے یہ یہ کو ڈپینڈ کرے گا کی مووی صبح وہ کیسے لگتی ہے میرے حساب سے اگر یہ مووی پہلے دنے اگر بمپر کمائی کرے گی تو آنے والی وقت میں یہ مووی ایک ڈیکورڈ بنے گی باؤ بلی ٹو باؤ بلی الار کے خاتے میں 20وں میں سب سے جادہ آپ کمائی کرنے والی مووی تھی تو وہ نمبر اون مووی مجھے لگتا ہے کلکی بنے گی اور کلکی کا ایسی مووی اس کا سیکنڈ پارٹ جرور آ سکتا ہے اگر یہ مووی تنا کنیکشن کرے گی وہ تو وقت بتائے گا آنے والے میں کیا ہوگا جن بہت جلدی آپ کو نئے اپ ڈیٹ دیں گے تک کے لئے آپنا خیال رکھیں دنیواد منتے ہیں کسی نئے اوڈیو میں